بلاؤ ہیدر آباد سے تمہارے وہ دو بھڑھوں کو اور بتاؤ ان کو وقفال اولاد انڈر کلوس فور سلمان وقف پروپرٹی پر قبضہ کرنے چاہتے ہیں آج تک وقف بورٹ کو نہیں بتا رہا ہے یہ بل جو انٹریڈیوز ہو رہا ہے صرف بپکس کے نہیں ہے چلٹوں کو چھوڑ دیا پہلے آیا رامگری رامگری نے آتا ہی ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاکی کر دی سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ کو اس میں تین بہت اہم بات بتانے والا ہوں نمبر ایک اہم بات یہ ہے کہ نتیش راڑا نے کل انتیس سپٹمبر کو فرسے زہر اگل دیا ہے اس نے اسد ادن ویسی اور اکبر ادن ویسی صاحب کو بھڑوے کا نام لے کر پکا رہا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وقف ووٹ لاغو نہیں ہونا چاہیے تو کل ہڑیانہ کے گڑگاؤں میں امیت شاہ نے اپنی ریلی کے دوران اس وقف ووٹ کو شیط سطر میں ابھی انقریب لاغو کرنے کا وعدہ کر دیا ہے اور آپ کو تیسری بات یہ بتا دوں کہ اسد ادن ویسی صاحب کے شیر وارث پتھان نے پھر ایک بہت اہم بیان دے دیا ہے وارث پتھان نے ایک اپنے ڈیبیٹ میں سامنے جب ان سے اسپیچ ہوئی ڈیبیٹ ہوا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو ریلی لکھ لی تھی وہ آپ نے کس لیے نکالی تھی اور آپ کیا چاہتے ہیں تو اسد ادن ویسی صاحب کے شیر نے جو سامنے ایک اور شخص سے بیٹھا تھا اس سے کہا تھا کہ ابھی آپ نے تو اس وقت کا وعدہ کیا ہے کہ ہاں رامگری کو ایرشٹ ہونا چاہیے تو رامگری کو ایرشٹ کریں اور بہت 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 باڑی بات کہیں میں آپ کو اس میں اچھی طریقے سے تفتیش کے ساتھ بتاؤں گا لیکن پہلے آپ ان تینوں کے چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھ لینے کی کوشش کریں جیسے کہ آپ نے نیتی شرادہ کے اس بیان کو دیکھا جس میں کہ نیتی شرادہ نے کہا تھا کہ مسلمان جو اپنا مسیحہ بنائے پھڑتے ہیں وہ حیدر آباد کے دو بھڑوے انہیں میرے سامنے لے کر آؤ انہیں بلاؤ یعنی کہ اس نے جو اس لبز کو پکا رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اکبر الدین اور اسد الدین اور ویشی صاحب کو پکا رہا ہے اب اسی کو لے کر کے جو ممبئی چلو کرنیلی کا اعلان سوا تھا ممبئی کو لاکھوں کی بھیڑ گئی تھی وہ وجہ یہی تھی کیونکہ اس نے اس دفعہ بھی زہریلا بیان دیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر رامگری کو ہاتھ لگایا جائے گا تو ہم سب مل کر کے مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے اٹھا کر کے مسجدوں میں گھیر گھیر کر کے ماریں گے اس لے کر کے آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور اس میں وہاں مہراشتر کے سرکار نے قبول کیا تھا کہ ہم رامگری کو بھی ارشت کریں گے اس کے زبان پر بھی تعلیٰ لگائیں گے مفتی سلمان ازہری کو بھی جل سلد رہا کریں گے آئیے میں آپ کو اگلی خبر کو سناتا ہوں اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے ہریانہ کے گروگرام میں چناوی ریلی میں گریہ منتری امید شاہ نے وقف بل پر بہت بڑا بیان دیا امید شاہ نے کہا کہ شیط سطر میں وقف سنچودن بل پاس ہو جائے گا اور جن کو ان سے پریشانی ہے وہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد سیدھے ہو جائیں گے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں امید شاہ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ شیط کالین سطر میں وقف وقف قانون پاس ہو جائے گا اور یہ وقف بوڑ کا جو قانون ہے یہ وقف بوڑ کے قانون سے بہت پریشانی ہے نا یہ قانون کو یہ سیت سطر میں ہم سودھار کر سیدھا کرنے کا کام کر دیں جو آپ نے یہ دیکھا کہ جس میں امید شاہ نے خود اپنی ریلی میں کہا اور ہریانہ کے اندر جو گلگاؤں کے اندر یہ ریلی تھی اس میں کہا کہ ہم انقریب سی سطر میں اسے لاغو کر دیں گے یہ اصد ادن ویسی صاحب نے جو سانسد کے اندر الوشنہ کی تھی کہ یہ لاغو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جو کہا تھا کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ لاغو نہ ہو انہیں بھی انقریب پتہ چل جائے گا آئیے میں آپ کو تیسری خبر کے ترکو لے کر چلتا ہوں کیا کیا کہ اپنی وہی پرانی سٹائل بھڑکا ہو باشن دینے والے نفرتی چنٹوں کو چھوڑ دیا پہلے آیا رامگیری رامگیری نے آتے ہی ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کر دی انہوں نے اپنے الفاظ سے بھارتیہی مسلمان نے پورے وشوہ کے جتنے مسلمان ہیں ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دی ہم نے کہا اس کے قلعب ایفائر کرو اب ایفائر تو دور کی بات ہے مکھے منتری جو ہے شندے صاحب وہ ایک منچ پہ اسی دن بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اور بولتے ہیں کہ رامگیری کا بال بھی باقا نہیں ہونے دوں گا تو کہاں سے ہم کوئی انصاف ملے گا اب یہ ختم نہیں ہوتا تو دو چار دن کے بعد وہ دوسرا آ جاتا ہے چھوٹا والا رانے آپ نے تیسری خبر کو بھی دیکھ لیا کہ جس میں وارث پتھان نے کہا تھا کہ تم تو خود ابھی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہاں رامگیری کو ایرشت ہونا چاہیے کہ جو رامگیری نے اتنا زہری لبیان دیا تو آپ انہیں جلسل ایرشت کر کر کے دکھائے اگر آپ کے اندر طاقت ہے آپ ان بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو کم از کم ایک شخص کو شیئر ضرور کریں